آئنسٹائن کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا اور آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آئنسٹائن نے اپنے دماغ کا استعمال عام انسانوں کی نسبت زیادہ کیا ہے لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اور مشہور سائنسدان کے دماغ میں اصل میں فرق کیا ہے کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن کی موت کے آٹھ گھنٹے کے بعد اس کا دماغ نکال لیا گیا تھا جریدے برین میں حال ہی میں شائع ہونے والے مکالے میں بتایا گیا ہے کہ دماغ کے اندر ایک مخصوص حصہ کارٹیکس ہوتا ہے دماغ کے مختلف حصوں کو مختلف کام کرنے ہوتے ہیں اور دماغ کے مختلف حصے مل کر یہ کام سے انجام دیتے ہیں دماغ کا ایک حصہ جسم کے مختلف حصوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ہمیں ارگرد کی چیزیں دیکھنے میں مدد دیتا ہے دماغ کا ایک حصہ صرف سوچنے کا کام سے انجام دیتا ہے اور جتنا ہم زیادہ اس کا استعمال کریں گے اتنا ہی یہ مزید فعل ہوتا چلا جائے گا اگر آپ آئنسٹائن جیسا سوچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اس حصے کو زیادہ فعل بنانا ہوگا آئنسٹائن بائلن بجایا کرتا تھا اور اگر آپ بھی چاہیں تو موسیقی کلاسس لے سکتے ہیں اسی طرح اگر مختلف گیندوں کو گھمائیں اور انہیں ہاتھ میں اچھا لیں تو یہ بھی آپ کے دماغ کو بہت تیز کرتے ہیں کیونکہ اس طرح آپ کے دماغ آئنسٹائن جیسا تو نہیں ہو جائے گا لیکن پھر بھی آپ کے دماغ کی کارکرتگی بہتر ہو جائے گی